اسلام علیکم جی ہم کئی دفعہ جوتے پہننے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جوتوں کو اس کو بجائے کے پیچھے سے اس طرح بند کرنے کے ہم اس کو اس پوزیشن میں پہن لیتے ہیں میں اکثر مریضوں کو دیکھتا ہوں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جوتے اس طرح پہن کے پھٹتے ہیں اس کی وجہ ہے ہم یا تو اکثر جلد بازی میں کہ پاؤں اوپر کریں گے یا تصمیح بند کرنے کے ٹائمز آیا ہوگا سیدھا ایسے اتارا ایسے چپڑ کی طرح پہن لیا ایک تو یہ ہے دوسرا ہے وضو کرتے ہوئے ہمیں اس طرح پہننے پڑ جاتے ہیں جو کہ یہ جو پوزیشن ہے ہمارے پاؤں کے لیے بہت زیادہ نقصان دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوتے جن ڈیزائنرز نے ڈیزائن کی ہوتے ہیں یہ بلکل آپ کی آرچ کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بلکل آپ کے پاؤں کے لیے پرفیکٹ بیلنس ہوتے ہیں لیکن پاؤں کے نیچے ایک میلی میٹر کا بھی اگر ڈیفرنس آتا ہے کوئی چیز انچی نیچی آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ہاری پروپری ایسیپشن بدل جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے جوتے کے اندر کئی دفعہ کنکر آ جاتا ہے اور جوتہ آپ نہیں کھولتے اسی پوزیشن میں آپ کو کہیں کہ چلیں جی واک کریں ایک کلومیٹر جوتے کے اندر کنکر ہے آپ ایریٹیٹ رہیں گے لگاتاری ایریٹیٹ رہیں گے نا چاہتے ہوئے اچھا پاؤں کے نیچے دو لاکھ نسے ہماری اینڈ ہوتی ہیں سارے جسم کی نسوں کی جو اینڈنگ ہے ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اور یہ اتنے سینسٹیو ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سٹیمولائی سے بھی یعنی کہ آپ کے جوتے کو آپ نے یہ اس طرح کیا ہے اس کے اندر پاؤں رکھے ہیں تو وہ ہمارے پاؤں کی سینسٹیز جو ہے نا وہ ہمیں سٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ there is something wrong اس کی وجہ سے ہمارا پوسٹر خراب ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی جوتہ پہننے ہیں پروپر جوتہ پہننے ہیں یہ جو ڈیزائنرز جوتے دیزائن کی ہوتے ہیں پروپر انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ ایک سمجھ بوز کے ساتھ ڈیزائن کی ہوتے ہیں تو ان پر یقین کریں اور اپنے جوتے کو پورا پیچھے سے بند کر کے پہننے اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاؤں کا بیلنس صحیح رہے گا بیلنس پروپر رہے گا لیکن اگر جوتہ اس طرح ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی ہائٹ تھوڑی سین کریز ہوگی اور ہماری کمر میں ایسے انٹریئر پیلوک ٹیلٹ آئے گا ہپ پیچھے کو جائیں گے پیٹ آگے کو آئے گا اور اسی پوزیشن میں ہم ایم بیلنس پوزیشن میں واک کرتے رہیں گے ہمیں انجریئر ہونے کے چانسے تھے تو پاؤں اس طرح ہیں پیچھے اس کے جوتے کی نیچے یہ رکھا گا تو میرا پوشٹر اس طرح دے گا خراب پوشٹر دے گا کمر میں اس پوزیشن میں دے گا ہپ پیچھے پیٹ آگے لیکن اگر میں پروپر بیلنس کے ساتھ رہوں گا جوتہ میرا بیلنس پوزیشن میں ہوگا تو میرا پروپر پوشٹر سیدھا ہوگا اس لئے کوشش کریں جس طرح ڈیزائنڈر نے جوتہ بنایا ہے اس پہ یقین کریں جس کمپنی سے آپ جوتہ لیتے ہیں اس کمپنی پہ یقین کریں اور اس طریقے سے جوتہ دیں میرا نام ہے سلمان صلوات اسلام